بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے ناظرین کو اکرہ اسلامیک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ غیر و آفیت سے اور نیک کاموں میں مشکول ہوں گے لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں تاکہ ہم اچھی اچھی باتیں سکھ سکیں تو چلیں وقت سایا کہ یہ بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف میرا آج کا موضوع حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مدینہ کی نانا بن الربی بہت ہی نہ ڈر اور بہادر قسم کا نوجوان تھا اس نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں سمیت خودج میں بٹھایا اپنی تلوار سنبھالی مزید یہ کہ تیر کمان سے مسلح ہو کر دن کی روشنی میں سردارانِ قریش اور تمام مشرقینِ مکہ کی نگاہوں کے سامنے مکہ شہر سے روانہ ہو گیا مشرقینِ مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوب بڑھ بڑھانے لگے باہم یوں کہنے لگے کہ ہمارے اتنے بڑے دشمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو یہ شخص یوں آرام سے اور اس قدر بے ہوف و حطر ہماری نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کے حوالے کرنے کی گھر سے لیے جا رہا ہے اور تب وہ اس سواری کا تاکب کرنے لگے مسلسل بڑھ بڑھاتے ہوئے اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یوں رفتہ رفتہ مجمع بڑھتا چلا گیا اور ان کے لبوں لہجے میں شدت اور تل ہی آتی گئی اس دوران کچھ لوگوں نے اس قدر زور سے اس خودش کو دھکا دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور اونٹ سے نیچے آگ گریں سخت پتریلی زمین پر گرنے کی وجہ سے انہیں کافی چوٹے آئیں نیچ چونکہ ان دنوں وہ امید سے تھی لہٰذا ان چوٹوں کی وجہ سے موقع پر ہی وہ حمل بھی ضائع ہو گیا یہ چیز ان کے لیے جسمانی چوٹوں کے علاوہ بڑے ذہنی نفسیاتی صدمے کا سبب بھی بنی اور یوں ان کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی نوجوان اور جوشیلہ کنانہ بن الربی جو کہ اب تک ڈٹا ہوا تھا اور اکیلہ ہی اس اتنے بڑے حجوم کا سامنا کرنے پر بزد تھا لیکن اب اس نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی یہ نازک صورتحال دیکھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا ادھر سرداران قریش میں سے ابو صفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب اس تازہ صورتحال کی وجہ سے کنانہ بن الربی کو قدر فکر مند اور گومگو کی کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے قریب جا کر محبت برے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے یوں کہا بتیجے یہ اپنا تیر کمان ذرا نیچے کرو اور ٹھنڈے دل کے ساتھ میری بات گوھر سے سنو کی نانا نے کہا بولیے اس پر ابو صفیان نے کہا ابھی چند روز ہی قبل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں ہمیں کس قدر زلط عمیز شخصت کا سامنا کرنا پڑا ہے کمام عرب قبائل میں ہم بے عزت ہو کر رہ گئے ہیں اور تم ہو کہ ہمارے اتنے بڑے دشمن کی اس بیٹی کو یوں دن دہارے ہم سب کی نگاہوں کے سامنے لیے جا رہے ہو تاکہ اسے باحفاظت اس کے باپ تک پہنچا دو اور ہم بے بس لاچار کھڑے بے بس تمہارا مو تکتے رہیں پھر قدر توقف کے بعد مزید کہا اگر تم اس طرح زینب کو ہماری نگاہوں کے سامنے مکہ سے نکال کر لے جاؤ گے تو تمام عرب قبائل ہمیں مزید بزدلی کا تانہ دیں گے اور ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لہٰذا بتیجے میری نصیت قبول کر لو اسے پھر حال واپس گھر لے جاؤ تاکہ ہم بے عزتی سے بج جائیں اور پھر چند روز بعد مناسب موقع دے کر کبھی رات کے اندھیرے میں اسے لیے ہوئے مکہ سے نکل جانا تب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی نازک صورتحال کے پیش نظر کہ نانا بن الربی ابو صفیان کی اس نصیت کو قبول کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیے ہوئے واپس گھر لوٹایا اور پھر چند روز گزر جانے کے بعد جب معاملہ کچھ تھنڈا ہو گیا تب ابو صفیان کے مشروع پر عمل کرتے ہوئے ایک رات جب ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا تب وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں کو ہمراہ لیے ہوئے ہموشی کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گیا اور مکہ شہر سے باہر پیش کی منصوبے کے مطابق تیہ شدہ مقام پر جہاں حضرت زینب بن حارسہ رضی اللہ عنہ اپنے انساری ساتھی سمیت ان کے منتظر تھے وہاں پہنچ کر کہ نانا بن الربی نے یہ امانت ان کے حوالے کر دی اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے دونوں کمسن بچوں بیٹی امامہ اور بیٹا علی سمیت بہر و آفیت مدینہ آپ پہنچ اور اپنے عظیم والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مسروروں اور شاداب ہو گئے نیز اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص بن الربی کی بھی تعریف کرتے رہے کہ واقعی اس نے وعدہ وفا کر دکھایا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی مدینہ احمد گزوہ بدر کے فوری بعد یعنی دو ہجری میں ہوئی تھی اس کے بعد وقت کا سفر جاری رہا تقریباً پان سال کا طویل عرصہ بیٹ گیا اس دوران حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لئے کتنے ہی رشتے آئے بہت ہی اچھے آلہ ہاندانی اور انتہائی شریف نفس قسم کے لوگ مسلسل رشتے بیشتے رہے مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ مسلسل معاست ہی کرتی رہی بحض اس امید پر کے کاش شاید کبھی ابو العاص بن الربی مسلمان ہو جائیں اور مکہ سے مدینہ چلا آئے اور یوں ماہو سال گزرتے چلے گئے میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور ملوماتی لگی ہوگی اور آپ نے میری آج کی ویڈیو سے بہت ہی کچھ سیکھا ہوگا تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے شکریہ اللہ حافظ